اسلام علیکم ناظرین آج ہم اور آپ دیکھیں گے شیخ محمد ابراہیم زوک دہلوی کی قصیدہ نگاری آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو بالخصوص بیئے کی طلبان کے لیے بنایا جا رہا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا شیخ محمد ابراہیم زوک دہلوی کی ولادت سترستو ستاسی عزوی میں دہلی میں ہوئی اور یہیں اٹھارہ سو چوون عزوی میں وفات پائی ناظرین میں یہ بتا دوں کہ واز مہرین سترہ سو چھاسی بھی لکھتے ہیں لیکن چونکہ متفق رائی ہے اس لیے سترہ سو ستاسی ہم لوگ لکھیں گے تو زوک کی جو پیدائش ہے وہ سترہ سو ستاسی عزوی میں دہلی میں ہوئی اور وفات بھی یہیں پیر ہوئی ان کا پورا نام ان کا اصل نام جو ہے وہ محمد ابراہیم ہے اور زوک ان کا تخلص اور دہلی چونکہ علاقی کے نظر سے آ گیا ہے اس قلیل عرصے میں انہوں نے اپنی قادر القلامی قادر القلامی کہتے ہیں صلاحیت کو کلام کہنے کے صلاحیت کو خصوصیات اور صلاحیت صلاحیتوں سے اس اہد کو اپنا اہد بنا لیا یعنی سترہ سو ستاسی سترہ سو چووہ نزبی تک جو ان کا اہد تھا اس کو انہوں نے اپنا اہد بنا لیا یعنی کہ اس دور میں اس دور کی اس سب سے بڑے شاعر کی طور پر قصیدہ نگار کے طور پر اُوھرے تھے بنا لیا اردو قصیدہ نگاری میں مرزا محمد رفی سعودہ کے بعد دوسرا نام زوکہ ہی آتا ہے دیکھیں ناظرین آپ سعودہ سے واقف ہوں گے اس سے قبل ہم نے سعودہ پر ہی ویڈیو بنایا تھا سعودہ کی قصیدہ نگاری پر اور اردو قصیدہ نگاری کی میدان میں سعودہ کا نام سر فہرست ہے سب سے پہلے ان کا ہی نام آتا ہے ان کے بعد اگر کسی قصیدہ نگار شاعر قصیدہ کا نام ہم لے سکتے ہیں تو وہ زوق ہیں زوق متعدد قصید لکھے لیکن ان کی زندگی میں ان کو مرتب نہ کیا جا سکا دیکھئے زوق نے جتنے بھی قصید لکھے جب تک وہ حیات سے تھے ان کی قصید جو ہے مرتب یعنی کہ وہ شائع نہیں ہوئے تھے پبلش نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے وفات کے تین سال کے بعد جو ہے ان کے قصید جو بچے ہیں وہ شائع ہوئے تھے تو آپ ان سب چیزوں کو نوٹ کرتے چلیں مروضی سوال کے حوالے سے یہ سب کافی معوین ہے اٹھار سو سنتاون عزبی کے ہنگاموں میں آگ ان کے گھر کو کچھ اس طرح لگی کہ جو تھا سب جل گیا جس میں ان کا وہ قصیدہ بھی شامل ہے جس میں انہوں نے اٹھارہ زبانوں میں اٹھارہ شاعر رقم کیے ہیں جو قصید بچ رہے وہ تعداد میں کل چوبیس ہیں دیکھئے ناظرین چونکہ ان کے جو قصید تھے وہ مرتب نہیں ہوئے تھے شائع نہیں ہوئے شائع نہیں کیا گیا تھا لہٰذا اٹھارہ سنتاون عزبی کے بغاوت سے آپ واقف ہیں اٹھارہ سنتاون عزبی میں جب بغاوت ہوئی تو شورا بھی ان سے متاثر ہوئے تھے اور ذوق بھی تو ذوق کے گھر میں آگ لگنے کے وجہ سے ان کی تقریباً قصید جو تھے وہ جل کر راخ ہو گئے اور ان میں ان کا وہ قصیدہ بھی شامل ہے جنہوں نے جن میں انہوں نے اٹھارہ زبانوں میں اٹھارہ اشار رقم کیے تھے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی قصیدے پر اسی قصیدے پر انہیں خاکان یہ ہند کا خطاب بھی ملا تھا یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر پوچھا جائے کہ ذوق کو کس قصیدے پر خاکان یہ ہند کا خطاب ملا تو آپ بولیں گے کہ اٹھارہ زبان میں جو اٹھارہ اشار لکھے تھے اگر آپ کو چاہیے تو اس قصیدے کا پہلا جو مصر ہے وہ میں آپ کو کمنڈ وکس میں لکھ کر دے دوں گا ان کا پہلا قصیدہ اکبر شاہ شان میں ہے اور آخری قصیدہ اٹھارہ سو چوان عزبی میں جشن ایدال زہا کے موقع پر بہدر شاہ زفر کے نظر کیا گیا تھا آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا پہلا قصیدہ کب لکھا گیا اور کس کے شان میں ہے اور آخری قصیدہ بھی کب لکھا گیا تو پہلا قصیدہ اکبر شاہ ثانی کے شان میں ہے اور آخری قصیدہ بہدر شاہ زفر جو آخری مغل بادشاہ ہیں اس کے سان میں لکھا گیا اس کے موقع پر کیا تھا بہدر شاہ زفر کے تاج پوشی کی مسررت میں انہوں نے ایک قصیدہ تخلی کیا جس پر ذوق کو ملک شورا کا خطاب ملا تو جب بہدر شاہ زفر تخت نشین ہو رہے تھے اس وقت انہوں نے جو قصیدہ لکھا اس پر انہیں ملک شورا کا خطاب ملا اٹھارہ سو چوون عزبی میں جب بہدر شاہ زفر سخت مرج سے شفا پائے تو انہوں نے اس موقع پر ایک مارکت ال آرہ قصیدہ پیش کیا جس کا پہلا مصرہ ہے ذہے نشات اگر کیجئے اسے تحریر تو یہ قصیدہ جب انہوں نے لکھا بہدر شاہ زفر کے شفا ہونے پر تو اس قصیدے کے سلے میں ذوق کو ایک زنزیر فیل ایک انگوٹھی مرسا اور خدمت کے لئے چار سپاہی مقرر کیے گئے اور اس قصیدے کے سلے میں بہدر ساہ زفر نے انہیں ایک زنزیر دیا جو کہ زہرات کی بنیوی تھی اور انگوٹھی بھی اور چار سپاہی بھی خدمت کے لئے مقرر کیے تھے ذوق کے زیادہ تر قصید مغل بادشاہوں کے شان میں ہیں ان کے قصیدوں کی عدبی اور تاریخی دونوں اہمیت وہ افادیت مسلم ہیں ان کا متعلیہ وسیع اور بے حد گہرہ تھا زبان پر غیر معمولی خدرت حاصل تھی خیالات میں بلندی اور فکر میں ندرت تھی اور اسلوب فساحت و بلاغت سے معمول تھا دیکھئی یہ ان کا ان کے جو صلاحیت ان کا صلاحیت سب ہے کہ ان کا متعلیہ وسیع تھا بہت گہرہ تھا زبان پر ان کو قدرت حاصل تھی اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کو صرف اردو زبان پر ہی نہیں قیز زبانوں پر قدرت حاصل تھی خیالات میں بلندی فکر میں ندرت اور اسلوب جو ہے وہ عام فہم بھی تھا زوق کے قصائت کا سب سے دلکش حصہ ان کی تشبیبوں کا ہے تشبیب تشبیب سے آپ واقف ہوں گے یہ قصیدے کا پہلا جز ہے تشبیب جسے تمہید بھی کہا جاتا ہے جس میں شاعر مختلف موضوع باندھتے ہیں قصیدے کے آغاز میں اس حصے کو تشبیب کہتے ہیں تو سب سے دلکش حصہ ان کی تشبیب وں کا ہے جن سے ان کی کمال فن اور علم و فضل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تشبیب میں ان کے موضوعات مختلف اور متنوں ہوتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ زور تشبیب پر ہی صرف کیے ہیں یہ ان کا ہی ملکہ ہے کہ اکثر یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کب تشبیب ختم ہوئی اور کیسے مدہ شروع ہوا دیکھئے ان کی قصیدہ گوئی کی جو صلاحیتیں ہیں وہ یہاں اجاگر کی جا رہی ہے کہ پہلی بات تو انہوں نے تشبیب پر بہت زیادہ محنت کی ہیں محنت صرف کی ہیں اس کے بعد دیکھئے دوسرا حصہ جو دوسرا جو جزد وہ ہوتا ہے قصیدے کا وہ ہے گریز جس میں شائر تشبیب اور مدہ کی بیچ میں قریب بانتا ہے بات سے بات نکال کے مدہ کے طرف چلا جاتا ہے تو یہ شائر کا خصوصیت ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات مربوط بات پیدا کرے جس سے ایسا نہ لگے کہ کوئی دوسری بات پیش ہو رہی تو یہ ذوق کا کمال ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کونسا شیر گریز کا ہے مدہ میں انہوں نے ممدو اور ممدو سے متعلق اشیاء کی تعریف کی ہے ممدو کی سخاوت علم دوستی شان و شوقت عدل و انصاف مذہبی رجحان شجاعت اور اقل حکمت کے علاوہ ممدو سے متعلق چھوٹی بری تمام چیزوں کی مدہ میں تمام چیزوں کو مدہ میں شامل کیا ہے شامل رکھا مدہ قصیدے کا تیسرا جوزہ اور سب سے اہم جوزہ قصیدے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ممدو کی تعریف کی جائے مدہ کے بعد بری حسن خوبی سے اپنے ممدو کی لمبی عمر اور جاہو جلال کی دعا کرتے ہیں ان کے قصید میں مدعا یا حسن طلب کی کوئی جگہ نہیں ہے ناظرین خصیدے کا جو چوتھا جزو ہے وہ ہے دعا اور دعا میں ممدو کی لمبی عمر یا پھر اس کی جاہو جلال شاہ اور شاہد برکار رہنے کی دعا کی جاتی ہے اور پانچمہ جس جو ہے وہ ہے مدعا جس میں شاعر اپنی ضرورت جو ہے وہ ازاگر کرتے ہیں لیکن زوک کے قصیدوں میں مدعا نہیں پائے جاتا ہے زوک کے قصیدوں میں نغمگی ترنم اور موسیقیت ہے ان کا زبان عام فہم بھی ہے اور سنگلاخ بھی سنگلاخ من پیچیدہ کافی سخت تراکیب کی دروبست تراکیب یعنی ترکیب کی جمعہ تراکیب تراکیب کی دروبست اہنگ کا جادو الفاظ کی معنویت زبان کی سلاست زبان کی سلاست و فساحت سے ان کے قصیدوں میں ایک وقار پیدا ہو گیا ہے انہیں متعدد علوم میں مہارت حاصل تھی مہارت حاصل تھی جن کا مقمل اظہار ان کے قصیدوں میں ملتا ہے دیکھیں انہیں مختلف فنون میں فنون میں کافی غیر معمولی معلومات حاصل تھی جیسے فلسفہ منطق فلکیات نظوم اور تب دیگر ایسے شعبہ ہیں جن میں انہیں کافی زیادہ معلومات حاصل تھی جن کا اظہار ان کے قصیدوں ملتا ہے ان ان کے انہیں صلاحیتوں کے سبب ان کے قصیدوں میں مہوں کرنے کی صلاحیت موجود ہے مہمہ نے کھیچنے کی جادو جادوی صلاحیت موجود ہے المختصر مرزا محمد رفی صعودہ کے بعد اردو قصیدہ گوئی کے میدان میں شیخ محمد ابراہیم زوق کا مقام دوسرا ہے ناظرین آج ہم نے اور آپ نے شیخ محمد ابراہیم زوق دہلوی کی قصیدہ گوئی کے بارے میں دیکھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ آپ کی امتحان کے حوالے سے کافی معاون بھی ہے اگر آپ کو کہیں پہ بھی پریشانی ہوئی ہو یا غلطی کا علم ہوا ہو تو براہ مہربانی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اپنی غلطی کو درست کر سکوں اور اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ازادت دیجئے اسلام علیکم موسیقی